اور جہاں شدید گرمی بھی ہوگی اور ایک بہت پیاری حدیث میں چاہتا ہوں وہ بھی ہمارے سامنے رہے اس شدید گرمی میں سائے کی ضرورت ہوگی اور ایک بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی سات قسم کے افراد کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا ایک مراد عرش کا سائے جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا سات قسم کے افراد کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا ہیں مشکل باتیں پہلی بات عدل کرنے والا حکمارہ دوسری بات وہ جس کا دل مسجد میں اٹھکا رہتا ہو یہ نماز میں ایک ادا کی دوسری کنتیزار رہے تین وہ نوجوان جس نے نوجوانی اور جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کی چار وہ جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رویا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تنہائی ہو گئے پانچ وہ دو افراد جو صرف اللہ کی محبت پر جمع ہوتے ہوئے گروسے سے یعنی اللہ ہی کی خاطر محبت کرتے ہیں گروسے اور کوئی غلظ نہیں اور جب جدا ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی محبت پر چھے وہ کی جس نے صدقہ ایسے دیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوا اخلاص سات اللہ اکبر جسے جسے ایک آزار خاندانی عورت نے خوصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ اللہ کے خوف سے رک گیا اس کو بھی اللہ اپنے سائے میں جگہ آتا فرمائے یہ آسان باتیں نہیں ہیں یہ سات قسم کے افراد اللہ کے سائے میں ہوں گے اللہ ان میں کہیں ہمیں بھی شامل فرمائے حشر کا میدان آمالہ میں دیے جائیں گے دائیں ہاتھ والوں کے ذکر بھی قرآن کرتا ہے بائیں ہاتھ والوں کے ذکر بھی قرآن کرتا ہے اس تفصیل میں میں نہیں جا رہا البتہ حساب تو ہونا ہے اور یہاں اللہ کے پیغمبر کی دعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے اللہ کے پیغمبر عزیز السلام نے دعا سکھائی اما عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہ اللہم حاسب نی حساب یسین را جام درمیزی میں ہے اے اللہ میرے حساب کو آسان فرماتا اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ نہ اللہ کھولے نہ اللہ پوچھے جس کا پھل گیا وہ مارا گیا جس سے پوجہ شروع ہو گئی وہ مارا گیا اللہم حاسب نہ حساب یسین را اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما پیش تو سب ہوگا لیکن حساب آسان ہو اس کی دعا سکھائی جا رہی ہے دیکھئے ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کر سکتے ہیں ہم ایک دوسرے سے بچ اور چھپ سکتے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں اللہ کے ساتھ چیٹنگ نہیں کر سکتے ہیں اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہیں اللہ سے بچ نہیں سکتے ہیں آج بڑے بڑے کیسز چل لیں پاکستان کی تاریخ میں جسٹیفیکیشن سب نے لگا رکھی اب تو خیر کہتے ہیں جج خرید لیتے ہیں مکیل کا مسئلہ ہی نہیں یہ یہاں چل جائے گا جسٹیفیکیشن دے رہے لو کیا اللہ کے سامنے جسٹیفیکیشن دے سکے خدا کی قسم اگر بلکل نیوٹرل انداز میں کوئی انویسٹیگیشن ہو چار سوال کرتا ہے انویسٹیگیشن کرنے والا اگلہ چھپ ہو جاتا ہے بندوں کے سامنے جواب نہیں دے سکتے جسٹیفائی نہیں کر سکتے بندوں کے خالق کے سامنے is it possible کہ ہم جسٹیفائی کر سکے قطع نہیں تو اللہ کے پیخبر دعا سکھا لیں اللہم حاسبنی حسابیں یسیرو اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما کس کس طرح پیش ہوگا معاملہ کبھی قرآن کہتا ہے یہ لکھنے والے دو ہیں معزز فریشتے جانتے جو گشتن کرتے ہو کبھی قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اقرا کتاب کفا بنفسکل یوم علی کا حسیبہ پڑھ لو اپنا کتاب اپنے آمال نامے کو تم خود اپنا حساب